اپنے ملک کی ٹیم میں جگہ بنانے کے بعد ہر کھلاری بہتر سے بہتر کارکردگی دکھا کر ٹیم میں اپنی جگہ محفوظ اور مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے باوجود اسے ٹیم سے بہر ہونا پڑتا ہے جس کی وجہ اس کی کارکردگی نہیں بلکہ نان کرکٹنگ ریزنز ہوتی ہیں اس رپورٹ میں دنیا کے ایسے ہی نامور آٹھ کرکٹرز کے بارے میں تفصیل پیش کی جا رہی ہے جو نان کرکٹنگ وجوہات کی بنا پر ٹیم سے بہر ہوئے نامور ایک شویب اختر کرکٹ تاریخ کے تیز ترین بولر کا ٹیگ حاصل کرنے والے پاکستانی فاس بولر شویب اختر کا کیریئر تنازال سے بھرا پڑا ہے جس کی بنا پر وہ کئی بار ٹیم سے ڈراپ ہوئے جس کی پہلی مثال ورلڈ کپ دو ہزار تین کے بعد سامنے آئی جب انہیں ساتھی کھلاری سے بززبانی کے نتیجے میں ٹیم سے ڈراپ کیا گیا دو ہزار ساتھ میں تاریخ کے اولین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے میز ایک ہفتہ پہلے شویب اختر کو ایک بار پھر ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں ساتھی کھلاریوں محمد عاصف اور شاہد افریضی سے تلخ کلامی پر پانچ میچس کی پابندی عید کرتے ہوئے ساؤت افریقہ سے وطن واپس بھیجا گیا جس کے سبب وہ تاریخ کے اولین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمیندگی کرنے سے محروم رہے بعد ازان دو ہزار آٹھ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر کئی ضابط اخلاق کی خلاف ورزیوں کی بنا پر پانچ سال کی پابندی عید کی جو بعد ازان ختم کر دی گئی ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کا سیمی فینل کھیلنے کا موقع نہ پانے کے بعد شوئب اختر کا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا جس کا انہوں نے ایک ہفتے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا نمبر ٹو سیمن کیٹچ میتھیو ایڈن اور جسٹن لنگر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیمن کیٹچ اسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کے باعتماد اوپنر کے طور پر سامنے آئے تہم اس باسرائیت بیٹسمن کا کیریئر قبل اس وقت ہی مشکلات سے دو چار ہوا جب دو ہزار گیارہ کے وسط میں کرکٹ اسٹریلیا نے انہیں سینٹرل کنڈرک سے بہر کیا حالانکہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دست کے دورانے تک وہ پینٹالیس رنس فیننگ سے بھی زیادہ ایوریس سے رنس بنا چکے تھے دو ہزار گیارہ کی ایشٹریز کے بعد کسی واضح وجہ کے بغیر ہی سیمن کیٹچ کو ٹیم سے ڈراب کیا گیا عام تاثر یہی تھا کہ انہیں ٹیم سے بہر کرانے میں مائیکل کلار کا ہاتھ تھا جو اس وقت اسٹریلوی ٹیم کے نیب کپتان تھے نامبار تری عمر اکمل عمر اکمل کو پاکستان کرکٹ کا بیڈ بوائے کہا جاتا ہے جن کا کیریئر تنازات سے بھرا پڑا ہے جو اس وقت بھی پابندی کی سزا بھوکت رہے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی کئی بار نان کرکٹنگ وجوہات کی بنا پر ٹیم سے بہر ہو چکے ہیں عمر اکمل کی کارکردگی میں لیکن انہوں نے قوائد و ضوابت کی خلاف ورزی کرنے کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹنے دیا جن کی کسی بھی کوچ سے نہیں بن سکی وارل کپ دو ہزار پندرہ کے بعد انہیں لمبے عرصے کے لیے ٹیم سے بہر کیا گیا تھا اور پھر جب ٹیم میں واپس آئے تو ہیڈ کوچ مکھی آرٹر پر سنگین نویت کے الزامات لگائے جس کی بنا پر وہ ایک بار پھر ٹیم سے بہر کیے گئے نامبار فور انڈریو سیمنٹس انڈریو سیمنٹس جہاں ایک بہترین آرڈانڈر تھے وہیں وہ کرکٹ اسٹریلیا میں بیڈ بوائے کے نام سے بھی مشہور تھے اگر وہ اصول پسند کرکٹر کی طرح آگے بڑھتے رہتے تو کئی ریکارڈز ان کی پروفائل میں سج سکتے تھے دو ہزار پانچ میں ساری رات شراب پینے کے بعد انڈریو سیمنٹس نے اگلے روز بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے میچ کھیلا تھا اس طرح بعد ازان دو ہزار آٹھ میں مچھلیوں کے شکار کے لیے انہوں نے اہم ٹیم میٹنگ چھوڑ دی تھی جس کی بنا پر انہیں ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا تھا بعد ازان دو ہزار نو کا تنازہ انڈریو سیمنٹس کے کیریر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا جب کئی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں سمیت کسرت سے شراب نوشی کے سبب انہیں ٹی ٹوئنٹی ورلکپ سے سیدھا گھر بھیجا گیا نامبار فائف بیرین براوو ویسٹنڈیز کے لیجنڈ بیٹسمن برین لارا سے ملتے جلتے بیٹنگ سٹائل والے بیرین براوو سے کیریبین شائکین کو کافی امیدیں وابستہ تھیں جن پر وہ پورا نہ اتر سکے دو ہزار سولہ میں اپنے بورٹ کی جانب سے سی لیول کا سنٹرل کنٹریکٹ پانے کے بعد ٹوئیٹر پر گسے کا ازار کرنے کے پاداش میں انہیں ٹیم میں اپنی جگہ سے ہاتھ دھونا پڑے تھے اس موقع پر ویسٹنڈین کرکٹ بورٹ کے نیپ صدر دیو کیمرون نے کہا تھا کہ دیون براوو میرٹ پر اس سے بہتر کیٹیگری کے حق دار نہیں جس کے رد عمل کے لیے براوو نے سوشل میڈیا کا سارا لیا جو انہیں مہنگا پڑا نامبار سیکس انڈریو فلنٹوف انڈریو فلنٹوف انگلیش تاریخ میں این بوثم کے بعد دوسرے بہترین آل راؤنڈر تصور کیے جاتے ہیں وہ تاریخ کے محض تین میں سے ایک اپتان ہیں جنہیں کسی ایش سریز میں کلین سویب کی خفت سے دوچار ہونا پڑا وارل کپ دوہزار ساتھ کے دوران بدنامے زمانہ پیڈالو تنازہ کے سبب انڈریو فلنٹوف اور انگلیش بورڈ میں ان بن ہوئی اور پھر نیوزلینڈ کے خلاف شکست کے بعد انگلیش آلنڈر کسرس سے چھراب نوشی کرتے پائے گئے جس کے بعد نہ صرف ان سے ریپ کپتانی چھین لی گئی بلکہ انہیں اگلے میج سے بھی ڈراب کر دیا گیا اسٹریلیا کو دو بار ورل کپ جتوانے والے کپتان رکی پونٹنگ کی اس انچائی فیرس میں موجودگی کئی ناظرین کے لیے حیران کون ہوگی مگر یہ حقیقت ہے کہ رکی پونٹنگ بھی نان کرکٹنگ وجہ کے سبب یہ واقعہ 1996 کا ہے جب اسٹریلوی ٹیم بھارت کے دورے پر تھی دورے کے دوران ہوای یاز میں سفر کے دوران ایک بھارتی شہری نے اپنا لنچ اسٹریلوی فاس پولر پار ریفل پر انڈیل دیا تھا جس پر رکی پونٹنگ نے تنز کیا اور پھر دونوں اسٹریلوی کرکٹرز میں تلق کلامی ہوئی جس کے سبب کپتان مارک ریلر نے دونوں کھلاریوں کو سریز کے اگلے دو میچز کے لیے ٹیم سے ڈراب کر دیا جنوبی افریق کی نزاد انگلیش کرکٹر کیون پیٹرسن انگلیش کرکٹ بورڈ کے لیے پرابلم چائلڈ بنے رہے دو ہزار بارہ میں تو کیون پیٹرسن نے حد ہی کر دی جب انہوں نے اپنے کپتان انڈریو سٹروس اور کوچ انڈی فلاور سے متعلق حریف ساؤت افریق کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو نازلے با میسیجز کیے ایسے پہلے وہ دو ہزار آٹھ میں ہیڈ کوچ سے انبند کے سبب انگلیش کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور ونڈے کپتانی سے بھی استیفہ دے چکے تھے دو ہزار بارہ تیرہ کی ایسے شریز کیون پیٹرسن کے کیریئر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی جب ڈسپللری خلاف ورزیوں کے سبب ان کے لیے انگلیش ٹیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے گئے